انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکلتا جا رہا ہے آئیے میں آپ کو سمجھاؤں جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کے لئے دروازے کھول دیتا ہے کیسے کھولتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اس مجمع میں ایسا بھی ہو جس کے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگے ہوں جس کی زندگی آوارگی کے اندر گزر چکی ہو جو تنہائی کے اندر سوچے تو یہ سوچے کہ مجھ سے بڑا پاپی زمین کے اوپر کوئی دوسرا نہیں ہے میں نے شاید ہی کوئی گناہ ایسے ہوں جو نہ کیے ہوں زمیر پر اس گناہوں کا بوجھ اس کے موجود ہوگا لیکن وہ ہلکہ کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بوجھ ہلکہ ہو جائے میں اپنے زمیر پر جو گناہوں کا بوجھ اس کو ہلکہ کر دوں گبراؤ نہیں پریشان مت ہو میرا رب بہت مہربان ہے یہ دنیا کا انسان کا معاملہ نہیں دنیا کے انسان کی نافرمانی کرو اور اس کے بعد سامنے کھڑے ہو جاؤ تو دو تماشے ملیں گے لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ اس کی نافرمانی کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جاؤ تو اس کی رحمت اپنی آگوش کے اندر لیتی نظر آتی ہے میرا رب بڑا مہربان ہے بلکہ رب فرماتا ہے میرے بندے تو میری طرف ایک بالیش تو بڑھ میری رحمت ایک ہاتھ تیرا استقبال کریں اب آپ دو واقعات سماعت فرمائیں تاکہ ضمیر بھی زندہ ہو اور آپ اپنی لائف کو چینج کرنے کی طرف بھی متوجہ ہو سکیں اور آج تک کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو سکے اللہ اکبر میری پیارے آقا اسفل اللہ وڑی و سلم کی پیارے دیوانوں توبہ سے پہلے حضرت مالک بن دینار بہت عظیم بزرگ عظیم تابعی ہندوستان کی سرزمین پر بحیثیت تاجر کیرلا کی سرزمین پر آنے والے ان عرب کے کافلوں کے اندر وہ شامل تھے آج بھی ان کا مزار اقدس کاسرکوٹ کے اندر موجود ہے حضرت مالک بن دینار اللہ اکبر جانتے ہیں آپ کناہوں میں تھے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی تھی ابھی توبہ کی توفیق نہیں ملی تھی لیکن ان کی ایک بیٹی تھی ننی سی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے توجہ سے سنیں اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اتنی محبت کے جس کی کوئی انتہا نہیں حضرت مالک بن دینار توبہ سے پہلے پندرہ شابان کو سوتے ہیں سوتے ہی میں خواب دیکھتے ہیں توجہ چاہوں گا خواب دیکھتے ہیں خواب میں کیا دیکھتے ہیں خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر سے نکلتے ہیں اور جب وہ قبر سے نکلتے ہیں تو ایک بڑا سام ان کے پیچھے ہو لیتا ہے مالک بن دینار اس سام سے بچنے کے لیے دوڑتے ہیں جتنا وہ دوڑتے ہیں اتنا ہی وہ سام ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے بھاگ رہے ہیں وہ رفتار تیز کرتے ہیں تو جیس سام کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی جاتی ہے اچانک ایک ضعیف انسان یہ سب خواب کے اندر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا خواب کے اندر ایک ضعیف انسان کو انہوں نے دیکھا تو مالک بن دینار وہ ضعیف انسان سے کہتے ہیں کہ مجھے اس سام سے بچاؤ تو وہ ضعیف انسان کہتا ہے میں بہت کمزور ہوں سام کی رفتار کے مقابلے میں میری رفتار اتنی تیز نہیں ہو سکتی کہ میں تمہیں بچا سکوں بھاگو تم جہاں تک بھاگ سکتے ہو بچنے کی کوشش کرو وہ بچنے کے لیے بھاگتا ہے سام اتنی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے بھاگتے 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 ایک پہاڑ کی طرف وہ چڑ جاتے ہیں خواب میں دیکھ رہے ہیں دیکھا تو اس پہاڑ پر ان کی ننی سی بچی موجود ہے وہ ننی سی بچی اس سام کو مارتی ہے اور سام بھاگ جاتا ہے مالک بن دینار اپنی بچی کو دیکھ کر فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ کہ اس سام کو تم نے بھگا دیا اور ساتھی ساتھ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ سام کیا تھا وہ بڑا شخص کون سا تھا تو بچی جواب دیتی ہے ابباجان وہ جو سام تھا نا وہ آپ کے برے عامال تھے وہ آپ کے برے عامال تھے جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے بھاگ رہے تھے آپ کے پیچھے بیٹی وہ بڑا شخص کون تھا ابباجان وہ آپ کے نیک عمل تھے لیکن اتنے کمزور تھے کہ برائیوں کا مقابلہ کرنے کی دعفت یہاں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آج دن آپ نے گزارا کتنی نیکی آج کے دن آپ نے کی اور کتنے گناہ آپ نے کی تو غور کرو کیا ہماری زندگی کے اندر نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہو اور اگر نہیں تو یہ گناہ سامپ بن کر تیزی سے ہمارے پیچھے اگر دوڑے گئے تو کیا انجام ہوگا مجھے بتاؤ کیا کیفیت ہوگی بتاؤ اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نیک آمال بڑھے کی طرح جب نیک آمال کم ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں وہ آہستہ چلتے ہیں وہ برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے گناہوں کے اس وجہ سے عذاب سے نہیں بچا سکتے بچی نے اپنے باپ کے باپ سے سامپ کو ہٹانے کے بعد اور بڑے شخص کے بارے میں تشریح کرنے کے بعد اس نننی سی بچی کی زبان پر یہی آیت آتی ہے ابباجان کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی یہ تو بتاؤ کیا تم مرنے کے بعد بھی تم قرآن مقدس کے تلاوت کرتی ہو اللہ اکبر بچی نے جواب دیا ہاں ابباجان قرآن سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط ہے اور اببا یہ آیت کریمہ آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ توبہ کر لیں ان گناہوں سے جو آج تک آپ کرتے تھے اللہ اکبر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی آنکھ کھلی آنکھوں میں آسو تھے اور اس کے بعد کی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی گزری کہ نہ جانے کتنے انسان ان سے قریب ہوئے اور ان کا رشتہ انہوں نے خدا سے جوڑ دیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والا اگر تیہ کر لے ہاں ہاں میرے لئے وقت آ چکا ہے میں گناہ سے رشتہ توڑ دوں میں اللہ کی نافرمانی سے رشتہ توڑ دوں اور اللہ عز و جل کی عذاب سے بچنے کے لئے میں اللہ کی طرف بڑھوں اور اللہ کے فرمان کو اپنے سینے میں جگہ دوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب کوئی انسان پاپ سے رشتہ توڑ دیتا ہے گناہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے تو میرا مولا اس بندے کو اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ دنیا اسے محبت کرے یا نہ کرے مولا فرماتے ہیں میں اسے محبت کرتا ہوں ہمارا حال اتنا برا ہو گیا اتنا برا ہو گیا ہمارا حال میں ایک سوال پوچھتا ہوں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے کیا کوئی گناہ کرنے کے بعد رات کو روے ہو یاد ہے کوئی ایسی رات جس رات گناہ کے دھبے دامن پر لگے ہوں اور اس کا احساس آپ کو مسلح بچھا کر کہ اللہ کی بارگاہ میں روڑنے پر مجبور کیا ہو نہیں ہمارا احساس بھی مر چکا ہمارا ضمیر بھی مر چکا ہم تو گناہ کے اتنے عادی بن گئے توجہ چاہوں گا گناہ کے اتنے عادی بن گئے کہ اب مسجد میں اور نیکیوں کی محفل میں دل لگتا ہی نہیں ہے اگر دل لگتا ہے تو گناہوں میں لگتا ہے اتنا دل ہمارا سخت ہو گیا اتنا ضمیر ہمارا سخت ہو گیا آپ جانتے ہیں ایک صحابی رسول نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کون مومن کی دیفینیشن کیا ہے کسے مومن کہا جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتوہ دیا جو حکم فرمایا میں آپ سے اس حکم کی روشنی کے اندر ایمان کی سند لینا چاہوں گا جو سند حضور نے عطا فرمائی آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری نیکی اگر تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ اگر تمہیں بے چین کر دے فانت مومن تم مومن ہو نیکی خوش کر دے گناہ بے چین کر دے آج حال یہ ہے کہ نیکی بے چین کر دیتی ہے اور گناہ خوش کر دے آپ کہیں گے نیکی کیسے بے چین کر دیتی ہے آپ ذرا دیکھ لیجئے جائزہ لے لیجئے آپ اندازہ لگا لیجئے مثال کے طور پر اگر آپ کے ضمیر کو جگاتے ہوئے کسی اچھے کام کے سلسلے میں چندے کی آپ سے اپیل کی جائے اور آپ نے دیکھا دیکھی دو پانچ ہزار دے دیا تو گھر جانے کے بعد بی بی سے کہیں گے کیا کروں فلان دوست نے دیا تو مجھے بھی دینا پڑا اس نیکی نے آپ کو بے چین کر دیا اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لیکن گناہ کرنے کے بعد میں ایک اگزامپل کے ذریعے سمجھاؤ تاکہ آپ سمجھ سکے ایک انسان پکچر دیکھ کر کے آتا ہے پکچر دیکھنا ڈانس دیکھنا ایاشی کے مناظر دیکھنا یہ گناہ ہے لیکن وہ دیکھ کر کے آتا ہے کہہ کہہ لگاتا ہے کیا پکچر تھی کیا سین تھا کیا یہ تھا کیا وہ تھا جس قوم کے اندر گناہ کا احساس ختم ہو جائے اس قوم کو اللہ عزت نہیں دیتا